مجزہ صاحب چلیں آج کیسا سنائیں مجزہ صاحب آپ گلت پڑھ رہے ہیں جیسے میں پڑھوں گا آپ نے ویسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب پھر اس نہیں ہے آپ سبق ماری کورس کراتے ہیں نا کراعت کا میں نے اس کو نوے منٹ کے اندر سارا پورے کا پوری کور کر دیا اللہ کے فضل سے یہ جر بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے لائے نا ہمیں صوبہ شام کے عذکار سنائیں نا زرزبانی میں اسے بھی اگلی بات دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں تجوید کے ساتھ عربی آندی منو تجوید بھی تے ویسے بھی نا میری جیسی یہ قرآن کر سکتے ہیں نا ان کی عربی پرونسیشن درست ہے یہ تو مجھول پڑھتے ہیں نا میری جیسی یہ قرآن کر سکتے ہیں نا ان کی عربی پرونسیشن درست ہے یہ تو مجھول پڑھتے ہیں عزیز صاحب آپ گلت پر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ساکون اللہم نہیں ایسے ہے ساکان اللہم ٹھیک ہے یہ صاحب آپ نے کل بھی سبق گل سنایا تھا آج بھی گل سنا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ہجہ کر کے بتاتا ہوں آپ گوہ سے سنیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے پڑھیں آپ لگتا آپ گھر سے وقت یاد نہیں کرتے آپ کے والد صاحب سے بات کرنی پڑے گی میں بس چلتا نا تو آپ کو یہاں مرگہ بنا آئیتا میں ٹھیک ہے کل سبق یا کر کے آئے گھر سے دھاوے آپ اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن آپ کو قرآن جی تو پڑھنا نہیں آتا میں نے تجوید انیس سن بانوے میں سیکھی ہوئی ہے کوالی فائیڈ لوگوں سے جب میری داڑی موچ نہیں نکلی تھی میٹرک میں تھا میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے علماء نہیں پڑھ سکتے یہ جر بزرگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں وہ تجوید کے ساتھ خود نماز اور قرآن نہیں سنا سکتے لائے نا ہمیں صبح و شام کے اذکار سنائے نا زرزبانی اب میں آخری بار پڑھوں آپ نے توجہ سننے ہے ٹھیک ہے میں پڑھنے لگوں سنو پڑھیں مرزا صاحب آج میں آپ کو چھو رہا ہوں اگر آپ کو کل سبق نہ آیا تو گوھر سے سن لیجئے آپ کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوگی آپ کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوگی